اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا کہ ان سے یعنی مکہ والوں سے پہلے بھی بہت ساری قوموں کو ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلاک کر دیا یہ قومیں کیسے تھی کہ ہم اشد منہم بطشا مکڑنے کے اعتبار سے زور اور قوت کے اعتبار سے ان سے بہت بڑی ہوئی تھی اور فنقبو فی البلاد انہوں نے شہروں کا چکر بھی لگایا تو وہ دنیا بھی گونگتے رہے کاروبار اور تجارت کے میدان میں بھی بہت آگے نکل گئے لیکن ہم نے ان کو حلاک کیا تفاہل بھی محیص تو کوئی بھاگنے کی پناہ لینے کی جگہ ہوئی کیا کہنا کیا ہے تو ان کو سمجھنا چاہیے اور صدرنا چاہیے اور بات یہ ذہن میں نہیں رہے کہ جنت اور جہنم کا ذکر ہو رہا ہے تو جو کچھ ہونے والا ہے بس جہنمی میں ہونے والا ہے اور دنیا میں ان کو پکڑنے والا اللہ تعالی نہیں ہے اس غلط فہمی میں نہ رہیے اللہ اس دنیا میں بھی پکڑتا ہے جب حجت پوری ہو جاتی ہے تو ان سے پہلے کے لوگوں نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا اللہ نے دنیا میں بھی ان کو حلاک اور نیست و نابوت کر دیا وہ بڑی قوت کے مالک تھے اور کاروبار اور دنیاوی اعتبار سے بھی بڑھ کر تھے لیکن نہ قوت کام آئی نہ دنیا میں چکر لگانا اور پھر نہ کام آیا اللہ کا عذاب آیا تو پھر بھاگنے اور پناہ لینے کی کوئی جگہ نہیں مل سکی